اسلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ سبکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور اس بیل آئیکن بٹن کو دباہ دیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری لیٹس بیانات آپ تک پوست سکے ویڈیو پوست نہیں اللہ نے فرمایا فانکحو ما طاب لکم من النسائی ومثنہ وثلاثہ وربہ فانخفتم اللہ تعدل فواہدہ اس کا ترجمہ آپ سنیں آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائیں گے اور آپ لوگ مرد تو خوش ہو جائیں گے اب ہو سکتا ہے کہ میری ما بہنے کچھ ناراض نہ ہو جائے مگر ما بہنے بھی اللہ کا حکم ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ کا ارشاد ہے تو سن کر تو ضرور یہ کہے گے کہ یہ تو حکم ربی ہے میں نے قرآن کی آیات پڑا ہوں آپ کے سامنے رب نے فرمایا کہ تم نکاح کرو اور تم سے جو خوش پسند ہو جو خوش پسند ہو اچھی ہو اور پھر کیا کہا رب نے دو دو سے کرو دو دو سے کرو اب یہ مت سمجھنا بیٹے غلام مصطفیٰ کے حضرت نے کہا دو تو میں دو نکاح کروں گا اس کی میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو اللہ نے کہا ہے نا دو دو سے کرو اچھا دو دو سے کرو یہ رب نے کہا اور اس کے بعد پھر مولا نے اپنا حکم آگے ہی ہو فرمایا دو دو سے کرو پھر فرمایا تین تین سے کرو یعنی تین عورتیں کرو پھر آگے فرماتا ہے چار چار سے کرو یعنی چار عورتیں کرو چار چار سے کرو غلام مصطفیٰ سماعت کرے جو بیٹے کل کہیں گے بھی حضرت نے کہے گئے ہیں اللہ نے کہا چار چار سے کرو تو آپ کی محترمہ بھی مجھ سے کہے گی کہ کن کا بیان رکھتے ہیں آپ نے مگر خدا کا تو حکم ہے رب نے کہا کہ دو دو سے کرو تین تین سے کرو چار چار سے کرو اگر نان و نفقہ اور چاروں کے ساتھ پوری طریقے سے آپ حق ادا کرو تو کرو سرہ برابر بھی چار بی بیاں کرنے کے بعد فرق نہیں آنا چاہیے یا دو بی بیاں کرنے کے بعد فرق نہیں آنا چاہیے تین بی بیاں کرنے کے بعد فرق نہیں آنا چاہیے فرق سے مراد کیا ہے اللہ اکبر فرق سے مراد یہ ہے کہ چار بی بیاں آپ نے کی ہماری بہن ناراض نہ ہو جائے کیا سنا کر جا رہے ہیں یہ کیا ہمارے مردوں کو دوسری عورتیں کرنے کا حکم سنا کر جا رہے ہیں نہیں بلکہ اسلام کا قانون بڑا پیارا ہے اسلام کا قانون بڑا نرالہ ہے اللہ اکبر اے جوان تجھ میں رب زلجلال نے اتنی قوت اور طاقت دی ہے کہ چار بی بیوں کو تُو صحیح طریقے سے ان کا حق دلا سکتا ہے حق دے سکتا ہے انہیں کھلا سکتا ہے انہیں پلا سکتا ہے انہیں لباز اچھی طریقے سے دے سکتا ہے نقان اچھی طریقے سے دے سکتا ہے تو رب نے منع نہیں کیا چار کرنا لیکن چاروں کا حق جو ہے تو سیدہ کرنا ایک ہی دکان کا کپڑا ہو ایک ہی طریقے سے لباز ہو لباز میں بھی فرق نہ ہو کہ ہاں ہاں یہ بی بی سندر ہے تو اسے پان سو کا درس وہ تھوڑی کم سندر ہے تو چار سو کا اس سے کم سندر ہے تو تین سو کا اس سے کم سندر ہے تو دو سو کا نہیں سندر ہو یا نہیں ہو اللہ وہ رسول کا قانون ہے چار کیا ہے تو چاروں کے ساتھ برابر سلوک کرے گا اور سلوک کر کے چاروں کے حق کو ادا کرے گا تو اللہ نے کہا پھر دو تین چار چار کرنا اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ آگے فرماتا ہے درو درو اور ڈر کر کیا کرو اللہ واحدہ پھر ایک ہی کرو پھر ایک ہی کرو ما شاء اللہ یہ دیکھی ہے نا تقریر میں بھی پیسے آنے لگے اس کا مطلب ہے کہ سمجھ میں کچھ آ رہا ہے ہے نا زبیر حبیبی صاحب حافی صاحب سمجھ میں آ رہا ہے ہے نا سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے پیارے آقا کے پیار دیوانوں اسلام نے اور پھر جیسے کھانا ضروری جیسے پینا ضروری مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو بغیر کھائے جیے جو بغیر پیے جیے اسی طریقے سے انسان کے اندر اللہ طاقت قوت دے تو اس کے لئے نکا بھی ضروری ہے اللہ اکبر پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر نکا سے کیا ہوتا ہے اللہ میرے آقا فرماتے ہیں نکا سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نکا کرنے والا جب جوان تو طاقت قوت رکھنے کے بعد نکا کرتا ہے تو پھر اس میں شرم پیدا ہوتی ہے اس کے آقوں میں حیاء پیدا ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے تو اللہ اکبر شرافت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر پھر جو ہے تو اسلام کے وصول کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل سے گناہوں کی نوو سب نکل جاتی ہے اس کے دل کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ اکبر نکاح کرنے سے انسان نیک بن جاتا ہے نکاح کرنے کے بعد انسان کا جو ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے نکاح کرنے کے بعد اللہ عز و جلہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے نکاح کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری سنت ادا ہوتی ہے نکاح کرنے کے بعد وہ محنت مشکت کر کے اپنے بی بی کو کھلاتا ہے تو ایک لکنے کے سبب اللہ ایک ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو انسان جو ہے تو گناہوں سے بری ہوتا ہوا نظر آتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو خرافات سے بستا ہوا نظر آتا ہے جب جو ہے تو نکاح ہوتا ہے تو پھر لگویات اور فضولیات سے وہ دور ہوتا ہے اور نکاح ہوتا ہے وہ اللہ و رسول کے قریب ہو جاتا ہے